اسلام آباد میں محنت کا اشتبقے کو ایک ہزار سے زائد فلیٹس اور پانچ سو مکانات دینے کی تقریب وزیراعظم عمران خان کی شرکت وزیراعظم نے فلیٹس کا معاینہ بھی کیا زلفی بخاری کہتے ہیں یہ پروجیکٹ پچیس سال پرانا ہے ماضی کی حکومتوں نے کچھ نہیں کیا پی ڈی ایم اجلاس میں آصف علی زرداری کی تقریر کیسے لیک ہوئی انہیں غصہ کیوں آیا بولی اسے اندرونی کہانی حاصل کر لی ذرائع کے مطابق زرداری صاحب تک نون لیک کے ویڈیو لنک اجلاس کی کہانی پہنچی تھی اس اجلاس میں نواز شریف نے زرداری صاحب کے ماضی کے اقدامات کو تنقید کا نشانہ بنایا اس ویڈیو کا لنک آصف زرداری نے مولانا فضل ایمان کو بھی بھیجوایا پی ڈی ایم اجلاس میں آصف علی زرداری نے کھل کر کہا کہ ہمارے دوستی ہم پر اعتماد کو تیار نہیں تو حساب برابر کر دیتے ہیں زرداری کا خطاب شروع ہوتے ہی بلاول ہاؤس کراچی نے ٹکرز میڈیا کو دینا شروع کر دیئے ٹکرز چلے تو عویس نرانی اور مریم ورنگزیب نے باہر آ کر صحافیوں سے پوچھا یہ کون دے رہا ہے ایسا کچھ نہیں ہوا جو چل رہا ہے بلاول ہاؤس کے میڈیا سیلس سے اس وقت تک خبریں لیگ ہوتی رہی جب تک زرداری نے خطاب مکمل نہ کیا مریم نواز کی مشکلات بڑھنے لگی نیب لاہور نے مریم نواز کو جاتی عمرہ میں پندرہ سو کنال آرازی کی منطلقی تحقیقات کے لیے طلب کر لیا چھبیس مارچ کو ریکارڈ ساتھ لانے کی ہدایت شریف فیملی پر ساڑھے تین ہزار کنال آم ہے نیب نے چھبیس مارچ کو ہی چودری شگرمل کیس میں بھی مریم نواز کو طلب کر رکھا ہے مریم اور انگزیب کہتی ہیں عمران خان جب مو کھولتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں ملک پر سیلیکٹڈ ٹولہ مسلط ہے ملک میں کرونا کی تیسری لہر آفت بن گئی دس مارچ سے شروع تیسری لہر اب تک تین سو چالیس زندگیاں نگل چکی ٹیسٹ مزوت آنے کی شرعہ آٹھ فیصے تک جا پہنچی چوبیس گھنٹوں کے دوران اکسٹھ امباد جوابہ کفرات کی تعداد تیرہ ہزار سات سو سترہ ہو گئی تین ہزار چاس سو پچانوے افراد متاثر ایکٹیو کیسز چوبیس ہزار پانس سو بانوے ہو گئے ملک کے مختلف علاقوں مائیکرو سمارٹ لاؤڈاؤن نافذ عبام کا پابندیوں پر عمل سے گرے زبابت کے خلاف ورزی پر کاروائیاں بھی جاری الیکشن کمیشن کو ڈکٹیٹ نہ کریں اپنے اختیارات معلوم ہیں چیف الیکشن کمیشنر کے فیصل وادہ نا اہلی کیس میں ریمارکس فیصل وادہ نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو صادق اور امین کا سرٹیفیکیٹ دینے کا اختیار نہیں ممبر ارشاد قیصر نے کہا کہ غلط بیان حالفی پر الیکشن کمیشن کاروائی کا اختیار رکھتا ہے ممبر الطاف ابراہیم نے کہا مائن بنا کر نہیں بیٹھے آپ کو ایک سال کا وقت دیا میڈیا سے گفتگو پہ فیصل وادہ نے کہا کہ پی ڈی ایم کے سیاسی لاوارسوں نے میرے خلاف سیاسی کیس بنایا پتہ حق کی ہوگی امید ہے الیکشن کمیشن سے انصاف ملے گا مولانا فضل ایمان جی ایو آئی کا نام استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں فضل ایمان کے خلاف جی ایو آئی کا نام استعمال کرنے کے خلاف منحارف رہنماؤں کی درخواست الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کر لیا احتساب عدالت اسلام آباد میں نیشنل پولیس فاؤنڈیشن پلوٹس الارٹمنٹ ریفرنس پر سمات سابق سیکریٹری داخلہ اور مرکزی ملزم شاہد خان کی وریعت کی درخواست امران خان کی دھرنے کی تقاریر کی سیڈیز عدالت میں پیش کر دی موقف اکتیار کیا کہ امران خان نے انتقام کی غرض سے میرے خلاف ریفرنس دائر کروایا بے بنیاد ریفرنس سے بری کیا جائے نیب نے مخالفت کر دی عدالت نے یکم اپریل کو فریقین سے دلائل طلب کر لی ہے